اسلام علیکم میرے نام توکی رفیز ہے اور میرے چینل کا نام ہے ملٹی پرپس چینل آج میں روز فلاور یعنی روز کے بارے میں بتاؤں گی اس سے کیا کیا چیز ہم بنا سکتے ہیں ارکے گلاب اور بہت سی چیز بناوں گی جس سے آپ کو بہت سے بینفرٹ یعنی فائدے ملیں گے جس سے آپ کو بہت سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانی ہوں کہ یہ ارکے گلاب میں نے کس طرح بنایا یہ ہے ارکے گلاب میں نے دو بول ارکے گلاب پھولیوں کی پتی لیں اور پتی لینے کے بعد اس کو دھویا دھونے کے بعد اس کو میں نے کہتے ہیں ایک کب پانی ڈال کے اس کو ہلکی سٹیم پر رکھا تو یہ پہلے والی جو ہے یہ بن گئی اور سٹیم کے بعد اس طرح ہوئی پھر اس کے بعد سیکنڈ آتی ہے یہ ارکے گلاب یہ ارکے گلاب تو میں نے سٹیم سے بنائی اب وہ سٹیم سے کس طرح بنائی میں نے ایک بول میں پورا بہت ساری پتیاں ڈال دی یعنی کہ آدھر کلو ڈال دیں یا دو دو کپ کے قریب پتیاں ڈال دیں اور اس کو ایک بیچ میں برتن رکھ دیں اور اوپر سے ایک ڈھکان رکھ دیں اور ڈھکان کے اوپر آپ برف رکھیں اور جب وہ جو اسٹیم اس کے بیچ میں جو برتن ہم نے جو بول رکھا ہے یہ کٹوری رکھی ہے اس کٹوری میں وہ اسٹیم گرتے جائے گی اور اس طرح کی اسٹیم بن جائے گی اور یہ اسٹیم اصلی ارکے گلاب بنے گی اچھا اب ہم نے اسی ارکے گلاب سے ہم نے کیا گا اب ہم نے ارکے اب پتیوں سے ہم نے کیا بنایا یہ دیکھئے گلکن یہ گلکن میں نے اس طرح بنایا یہ پان میں بھی اس کا مال کیا جاتا ہے اور آپ کے دل کے لئے مقوی ہوتا ہے جن کو بلیٹ پیشر لو ہوتا ہے اس کے لئے بھی بہت فائدہ من ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو کیا کیا پتیوں کو دھویا دھونی کے بعد میں نے اس میں پتیوں کو ہلکی آنچ پر پکنے دیا اس میں پانی نکلا اسی میں میں نے جیسے میری دو کپ کے کرتے ہیں پتیاں تھی تو اس میں میں نے آدھی سے بھی کم کپ کی میں نے اس میں شکر ڈالی اور اس کو اتنا پکایا اتنا پکایا اس میں تھوڑی سی میں نے ہری الائچی ڈال دی اب اس میں آپ وہ لگا دیں چاندی کا ورخ لگائے کر اس کو آپ سیف کر کے رکھ لیں فریز میں وہ ون منٹ سے بھی زیادہ رہتی ہے اور اس کو آپ ایزا موت فیشنر کے طور پر بکھا سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو پان میں بکھا سکتے ہیں اور اگر موں میں بدبو آتی ہے تو اس کے لئے بھی ہے اور دوسرا اس کی پتیوں سے ہم یہ کر سکتے ہیں ہر کے گھلاکی پتیوں سے ہم یہ بینفیٹ حاصل ہو سکتے ہیں کہ ہر کے گھلاکی پتیاں چند پتیاں لے لیں اس کو ہاتھ میں ملیں ملنے کے بعد اس میں سے تھوڑی سی کریم لگائیں یعنی کریم کون سی جو بھلائی ہوتی ہے ہم دوس سے نکالتے ہیں وہ بھلائی کو اس میں ملیں اور ہوتوں پر لگائیں تو آپ کے ہوت پلکل آپ کے پنگ پنگ والے ہوت ہو جائیں گے اچھا آپ اس کے بعد ہم نے یہ کیا اس کے بعد ہم نے کرنے کے بعد آپ نے اس کو روز وارٹر کو روز وارٹر ہمیں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے یارہ جو ہے جو اسٹریم سے بنایا ہے یہ روز وارٹر آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کو سن بند ہوتا ہے تو آپ اس کے لئے سب سے پہلے آپ جیسے بہار سے آتے ہیں تو اس کو ایک سپری وارٹر میں رکھ لیں رکھنے کے بعد آپ باہر سے آنے کے بعد مو پر سپری کریں تھوڑی دیرہ پچھاہرے پر رہن دیں اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ تک لگا رہن دیں اس کے بعد مو دے لیں تو آپ پر فریشنس آ جائے گی اور یہی ہم اسٹریم والا پانی کو ہم ایک باٹل میں رکھ لیں تو آپ جیسے کہیں سے آ رہے ہیں تو اس کو آپ چل کر لیں یعنی تھنڈا کر کے فریش میں رکھ لیں اور جیسے گھرمی کے دن ہے آپ کو گھبرات ہو رہی ہے پرپرڈیشن ہو رہا ہے تبیہ خراب ہو رہی ہے اور پلس آپ کے زیادہ چل رہے ہیں اور دل کی دھڑکنیں زیادہ تیز ہو رہی ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ آدھا کب آپ پانی پی لیں تو یہ آپ کے لئے بہت فیدہ مند ہے اور یہی ارکے غلاب آپ آنکھوں میں ڈالیں گی تو آپ کے لئے بہت فیدہ ہوگا ہمیں آنکھوں کے آشوں میں چشم ہوتی ہے اس کے لئے بہت بہترین ہے یہ آنکھوں کے لئے بہت زیادہ اچھی ہے کہ آپ کے آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے اس کے لئے بہت بہترین ہے اور یہ دوسرا ہم نے یالر کے غلاب بنایا ہے یہ بھی ہم اس طرح استعمال کرسکتے ہیں کہ یہیر کے غلاب ہم نے کہ کہتے ہیں ہم نے تو اس کو بائل کر کے بنایا ہے تو یہ ارکی گلاب آپ کبز کے لیے اور جلدی امراض کے لیے اور یہ آپ کے جسوانی جتنی بھی امراض ہو جاتے ہیں اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ کریں کہ آپ اس ارکی گلاب کو تھوڑے سے گلیسری میں ملا کے آپ پورے جسرین پر لگائیں لیں تو جیسے آپ آتے ہیں بہار سے اس کو چل کر کے لگائیں تو آپ بہار سے آتے ہیں جیسے گرمی دانیں ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت بینیفیٹ ہے اور اگر اسی ارکی گلاب کو آپ گلیسریم اور تھوڑا سا شہید ملا کے اپنے چہرے پر لگائیں گے تو یہ آپ کو ایک مارکس کی طور پر آپ کو لگائیں گے تو آپ کا رنگورہ کرے گا اس میں تھوڑی سے آپ کہتے ہیں اس میں تھوڑی سے آپ ارکی گلاب کے ساتھ تھوڑا سا آپ کریم ایڈ کریں گے اور چہرے پر لگائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹونر بھی بن جائے گا مکچرائزر بھی بن جائے گا تینوں چیز کے بینیفیٹ حاصل ہوگا اس کے بعد یہ آپ کو پتیاں دیکھ رہی ہیں پتیاں سے آپ اپنا گھر اچھا سجا سکتے ہیں آپ کسی فنکشن میں ہیں اگر ورڈیں ہیں یا کوئی بھی آپ کا تہوار ہے یہ پتیاں آپ کے لیے بہت دلچسپ اور بہت اچھی رہتی ہیں ہم یہ یعنی عام کی عام گھٹلیوں کے ادام یہ سب چیزیں ہم گلاب سے بہت سی بینیفیٹ حاصل کر سکتے ہیں اور گلاب سے ہم نتنے طریقے کے ڈیزائن کے گھر بھی آپ سچا سکتے ہیں جب آپ کی برڈے ہو یا کوئی آپ کی گھر میں کوئی تہوار ہو اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے گلاب سے ہم بہت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں اور سبکرائب کریں ریڈ بٹن دبا کے بائی بائی اللہ حافظ ٹیک کیا